بسم اللہ الرحمن الرحیم معزید خواتین و حضرات السلام علیکم دوستو پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک جگہ ایک حکیم رہتا تھا حکیم صاحب نے ایک دوا کھانا بنایا ہوا تھا اس کی ایک حسین و جمین ننی سی بیٹی تھی جو اس نے محبت کرتی تھی حکیم صاحب کی بیوی ایک عجیب عبادت کی تھی جب حکیم صاحب اپنے دوا کھانے پر جا کر اس کی بیوی اپنے گھر کے تمام کھانے پکانے ضروریات میں لے کر اسے دے دیتی تھی حکیم صاحب اسے چٹھی کو جے میں ڈال کر دوا کھانے چلا جاتا حکیم صاحب کی بھی ایک عجیب عبادت تھی کہ وہ اس وقت تک مریضوں سے فیس لیتا جب تک کہ اس کی بیوی کی دی گئی چٹھی میں مجود ایشیا کو قریدنے کے لیے روپے مکمل ہو جاتے جب ان ایشیا کو روپے مکمل ہو جاتے تو فیس لینے بند کر دیتا تھا شہر کوئی مریض امیر ہی کیوں نہ ہو لوگ اس کی حصے عادت سے بڑے حیران ہوتے لیکن جب لوگ اس سے سوال کرتے تو بس ایک ہی بات کہتا تھا مجھے اپنے حصے کی روزی مل جاتی ہے جو مجھے ضرورت ہوتی ہے اس لیے میں اور فیس نہیں لیتا اس کی بیوی بھی ہر روز کہتی کہ اگلے مستقبل میں کیا ہوگا تم یہاں تک چھوڑ دو لیکن وہ کسی کی نا سنتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ عمول کے مطابق اس کی بیوی نے اس کو چٹھی لکھ کر دے دی لیکن جب اس نے دوا کھانے جا کر وہ چٹھی کھولی تو دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی کیونکہ آج اس کی چٹھی میں گھر کے ایشیا کے لکھنے کے بعد بھی تھوڑا سا نیچے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے بھی کچھ سمان لکھا ہوا تھا یہ سب جب اس نے پڑھا تو حکیم کا جسم پریشانی سے کامپنے لگا کہ اتنے مریض کہاں سے آئیں گے کہ میں اپنی بیٹی کا جہیز اکٹھا کر سکوں گا اور اس پریشانی کی حالت میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اچانک باہر سے ایک تانگے والے کی آواز سنائی دی ابھی وہ اپنی جگہ سے اٹھنے ہی والا تھا کہ ایک تاجر وہاں آن پہنچا حکیم نے سمجھا کہ شاید کوئی مریض ہے اس نے اسے سوال کیا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے اس نے کہا اے نیک دل حکیم جو میرا مسئلہ تھا وہ حل ہو چکا ہے باہر تمہاری بیٹی کے جہیز کے لیے تین تانگے سمان سے لدے خرے ہیں یہ سن کر حکیم صاحب بڑا حیران ہوا کہ آدمی کو کیسے پتا چلا کہ مجھے اپنی بیٹی کی جہیز کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے حکیم نے اسے سوال کیا کہ تمہیں کیسے ملوم کہ آج میری چٹھی میں گر کے ایشیا کے ساتھ میری بیٹی کے جہیز کا سمان بھی لکھا ہوا ہے اس تاجر نے کہا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آج تو ہماری چٹھی میں یہ لکھا ہوا تھا لیکن میں ایک دفعہ اپنے تانگے پر یہاں سے گزر رہا تھا اور جب میں یہاں سے گزرنے لگا تو میرے تانگے کا ایک پیہ خراب ہو گیا تھا اس کی مرمت کرانے کے لیے سمانوارے دکان پر میں نے تانگہ کرا کر دیا گرمی کی وجہ سے میں اپنے دعا کھانے میں بیٹھ گیا تھا جب حکیم کھانے میں آ کر بیٹھا تو آپ کے پاس ایک ننی سی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی لیکن آپ اپنی بیٹی کو بار بار ٹالتے رہے میں سمجھ گیا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آدمی دعا لینا چاہتا ہے لیکن آپ کو یہ ملوم نہیں تھا کہ میں کوئی دعا نہیں بلکہ اپنا کام رامت کرانے کے لیے یہاں بیٹھا تھا لیکن پھر میں نے دل میں سوچا کہ میں نے بڑے بڑے حکیموں سے دعا لی ہے لیکن مجھے اللہ تعالی نے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے کیوں نہ میں اسے حکیم سے بھی دعا لے لوں اس کے بعد میں آپ کے پاس آ کر بیٹھا اور آپ کو اپنی صورتحال کے بارے میں بتایا تو آپ نے مجھے اس وقت تک کاغذ میں لپٹی چھے پڑیاں دی اور آپ نے کہا تھا کہ باری باری اپنی بیوی کو پلانا اللہ تعالی تمہیں اللہ سے نوازے گا لیکن جب میں آپ کو فیس دینے لگا تو آپ نے کہا تھا کہ آج کے ایشیا کے پیسے مکمل ہو گئے ہیں اس لیے میں آپ سے فیس نہیں لوں گا میں بار بار اسرار کرتا رہا لیکن آپ نے اس دن مجھ سے فیس نہیں لی اور میں نے خموشی سے وہ پڑیاں اپنی جے میں ڈالی اور اپنا تانگہ لے کر وہاں سے چلا گیا گھر جا کر جب میں اپنی بیوی کو آپ کی دعائی ہوئی دعائیاں پڑیاں پلائیں تو اللہ کے کرم و فضل سے مجھے اللہ تعالی نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی سنوازا تھا رولاد کے آتے ہی میرے کاروبار میں ایسی برکت ہوئی کہ اس وقت میرے پاس صرف ایک تانگہ تھا اور میں بہت بڑی تجارت کا مالک ہوں میری بیٹی جوان ہوئی تو جب میں اپنی بیٹی کے لیے بزار سے جہیز کا سمان خریدنے کے لیے گیا تو اچانک مجھے وہیں آپ کی ننی سی بچی دل میں بار بار یاد آنے لگی اور آپ کا احسان بھی یاد آنے لگا جب میں اپنی بیٹی کے لیے جہیز خرید رہا تھا وہی جہیز میں نے تمہاری اس ننی سی بیٹی کے لیے بھی خرید لیا اور ایسے کرتے کرتے میں نے تین تانگوں کی جگہ چھے تانگیں سمان کے خرید لیے مہربانی کر کے یہ توفہ قبول فرمائی یہ سن کر حکیم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد حکیم صاحب سمان سے بڑے تانگیں لے کر اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی کو کہا تو مجھے ہر روز کہتی تھی کہ اپنی فیس مکمل یا کرو میں تمہیں کہتا تھا کہ میری روزی کا مالک اللہ ہے کوئی شکر ادا کیا کرو اور آج دیکھو میں نے ایک ہی دن میں اپنی بیٹی کے جہیز کا سمان مکمل کر کے لے آیا ہوں دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی نیکی کو ضائع نہیں کرنے دیتا اور یہاں نیکی کو ضائع نہیں جانے دیتا بس فرق صرف اس بات کا ہے کہ کسی کو اس کی نیکی کا صلح چندلے لمحوں میں مل جاتا ہے بس ایک ہی بات دل میں رکھیں کہ جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نیکی کا عجر مشکل وقت میں دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ بلائی اور نیکی کرنے کے توفیق اطاف فرمائے آمین دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکوں کو پریس کر دیں شکریہ